جرہاں سوچو تو سہی کہ وہ کونسی مہان شکتی ہیں جس کے بل پر آپ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں آپ کے اس نربل شریر سے تو یہ کام ہونے اسمبو ہیں وہ شکتی صدگرو کی کرپا سے گپت روپ سے آپ کے اندر کام کر رہی ہیں اس لئے آپ کو صدگرو کا آباری ہونا چاہیے اور ہر سمیں ان کی سیوہ اور پوجہ میں سلگنے رہنا چاہیے صدگرو ہمیں سین چھیلتا سنتوش اور صدا پرسن رہنے کی شکتی پردان کر کے سکھ اور شانتی کے مارک پر چلنا سکھاتے ہیں سنت ماہ پروشوں اور صدگرنتوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو صدگرو سے سچے ہردے سپریم کرتے ہیں صدگرو ان کی ہر پرکار سے سائطہ اور رکشہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا نیم ہے کہ جو ان کی آگیا میں جیون ویتیت کرتے ہیں ان کی جمعواری وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں پربو کی بکتی چاہے کتنے ہی کشت کٹھنائیاں نندہ اور رہانی سہن کرنے پر بھی پرابت ہو تو سستہ سودہ سمجھو کیونکہ اس میں جو آنند نیہیت ہیں وہ امولیہ ہیں صدگرو کل مالک ہیں یمراج اور دھرمراج یہ سب ان کی آگیا میں چلتے ہیں جنہوں نے بھی صدگرو دربار کی سیوہ پریم سکی ہیں ان پر کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ان پر صدہ مالک کا ہاتھ ہوتا ہے اس ستیا کیسے ستیا کی سمانتہ کر سکیں گا کیا کلونوں عاموں کے چتر ایک واسطی کا عام جیسا سواد دے سکیں گے یا ویسی شکتی دے سکیں گے ویسے ہی بکتی ستیا ہیں اور مایہ ہے اس ستیا شارید کئی کشٹوں کے بدلے میں بکتی کا ایک کن بھی پرابت ہو جائے تو سستا سودا سمجھو کیول ایسی باتیں سنو اور بولو کہ جس سے صدگرو کی پرتی درڑ ہو ہے پربو آپ ہی میرے سچے ہتیشی ہیں کیونکہ آپ ترکال درشی ہیں انتریامی ہیں اسی لئے آپ کی سمتی سے قدابی خانی نہیں ہوں گی جب تمہارا ایسا صوباؤ بن جائے کہ بکتی کے مارگ میں چاہے کتنے ہی کشٹ آئے اور تمہیں پرتیت نہ ہو وہ سرلطہ سے سہن کر لو تو کہا جائیں گا کہ تمہارا بکتی سپریم ہے دکھ کے سمیں گبراتے ہو یا وپرت سمیں میں تم بھی وپرت سوستے ہو تو یہ کہا جائیں گا کہ ابھی تم میں پریپکوتہ پورن روپ سے نہیں آئی ہے مالک سے پراتنا کرو کہ وہ ستے کا نکاس کر ستے کا سنچارن کریں ہے شماشل پتا مجھے ایسی شمتہ پردان کرو تاکہ اتینت لگن سے میں آپ کے گنگاتا رہوں اور آپ سے ولگ روحوں کو آپ کے ساتھ ملانے کا یتنا دن رات کرتا رہوں اور اس سیوہ کے پرینام سورو جو بڑائی اور دنپدار تھا ادھر بالکل موہ نہ کروں آلسی نہ بنوں دیکھتا ہوں کہ سنسار میں جتنے بھی کشٹ کلیش ہیں وہ سب آپ کی آگیا کا الانگن کرنے سے آتے ہیں آپ کے وچن ان کے کانوں تک پہنچاؤں جو لوگ سنسارک باتیں سننے میں اپنا سمیں ویرتھ گواتے ہیں اور اپنے من کو چنچل بناتے ہیں کتنی ہی آپ کی پرانی روحے ہیں جو میرے آلسی اور لا پروائی کے قارن پرم سکھ کی کھان آپ سے ولک پڑی ہیں کرپا کر کے ایسا سیوہ ملاؤ کہ آپ کے پرانے پریمیوں کے سمپرک میں بیٹھ کر آپ کا یش گائن کروں اور اپنا عمول سمیں سارتک کروں ہے پریم کی ساکشات پرتیمہ شریصد گروداتا دین لیل جی آپ کے گن میں ہجاروں مخوں سے بھی نہیں گا سکتا کیونکہ آپ نے ہی مجھ نربل کو پریم دے کر روحانی شکتی پردان کی سانسارک موہو کٹا میں اپنے بل سے تو اسے کئی جنموں میں بھی نہیں کار سکتا آپ نے تو جنموں کا قاہرے دنوں میں کر دکھایا مجھ میں سینچلتا بلکل بھی نہیں تھی کوئی ایک اکشہ رقم ادھک کہتا تو اسے دس سناتا تھا آپ نے ایسا بنا دیا کہ کئی شبد سنے انسنے کر دیتا ہوں پہلے جو کٹھنائی مجھے ایک روپیہ ویہ کرنے میں ہوتی تھی اب وہ ہجاروں کے ویہ سے بھی نہیں ہوتی کیونکہ پہلے ممتہ ہی مجھے دکھی کرتی تھی اب آپ نے ممتہ سے نکال کر سمتہ میں بدل دیا ہے میں آپ کے کس مخ سے گنگاؤں راجاؤں کو راج پارٹ میں بھی ایسا استائی سکو پلب نہ ہوا ہوں گا جو آپ کے شریچرنوں میں پرابت ہوا پانچ وکار جنہوں نے سمستہ سنسار کو پریشان کیا ہیں آپ نے میرے ہردے میں اپنا پاون پریم بسا کر ان کے دکھت پرباو کو کم کیا مجھ پر اتین تکار کیا میں اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتا آپ نے میرے وشیل جیون کو عمرت میں بنایا آپ نے میرا سمپون بوجھ اتار کر جیون سکروب بنا دیا آپ نے ہی اس نربل شریر سے اتنا کام لیا جو بڑے بڑے شکتی والے بھی نہ کر سگے میں آپ پر سروس نوشہ ور کر دوں آپ دھنے ہیں پربو دھنے ہیں یدی مجھ سے کچھ ہو سکتا تو پہلے بھی کرتا جب آپ کی شرن پرابت نہیں ہوئی تھی پہلے جو ایک رتی درد سینہ کٹھل لگتا تھا اب منوں کی پروانی یہ سب آپ کی شکتی کا ہی پرباؤ ہیں مجھ میں رکھا ہی کیا تھا آپ نے ہی مجھ میں بیٹھ کر مجھ کو سہارا دیا اور نام میرا کروایا کیونکہ عادی سے آپ کو سیوک کی بڑائی اچھی لگتی ہیں آپ نے سینہ ہی شبری کی شان کو بڑھایا اے میرے مالک مجھ پر دیا کرو میں اپنے سکھوں اور ویچاروں کو ایک اور رکھ کر آپ کے پریمیوں کو سکھ دوں اس مارگ میں میں بلکل ہی کمجور ہوں دن میں کئی بار گرتا ہوں آپ یہ اس نربل کے بل ہیں مجھے آپ پر ہی بھروسہ ہیں کہ مجھ پر نجی دیا کر کے سمجھ سمجھ پر سجک کر مجھ سے وہی کرم کراؤں گے جو آپ کو اچھی لگیں گے ایسی وانی بولوں جو آپ کو پریہ لگیں اے پربو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جن کو آپ نے ادھک سکھ آرام اور مان دیئے وہ آپ کو بلا کر سکھوں میں مگنا ہو گئے اور یہ بھول گئے کہ سب سکھ آپ کی کرپہ سے ہی پرابت ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر یہ سکھشا گرن کروں کہ جو سکھ آپ سے دور کرتے ہوں ان سے مقمول لینا ہی اچھا ہے اے میرے پربو آپ مجھے من سے لڑنے کے لیے قمر بان کر رہنے کے لیے فرماتے ہیں لیکن یہ جو من ہے یہ ایسا شط روح ہے جس پر وجہ پانا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے پاس تو انت سینہ ہے جس جس کو اس نے اٹھا کر پھکا وہ تو اٹھ بھی نہ سکے ادمرے ہو کر سانس لے رہے ہیں تھوڑا سر اوپر کرتے ہیں تو پنہ مو پر ایسی چپت لگاتا ہے کہ اٹھنا کٹھن ہو جاتا ہے ایسی دشا کو دیکھ کر میں آپ سے بھی کھوانگتا ہوں کہ مجھ پر صدیو پرتی پل آپ کی کرپا کا ورد ہست رہے تب ہی تو میں اس من چھترو سے بچ سگوں گا ہے کرونا کے ساگر صدگرو میں آپ کی بڑا ایک ان چھبدوں میں لکھوں آپ عصیم دیالو ہیں اور ان پر بھی کرپا کرتے ہیں جو آپ کی مہمہ کو بھولے ہوئے ہیں ہے کرپا لو پربو میں نے جب سے آپ کی چرن شرن گرن کی ہے اور آپ کے شریع چرنوں میں سب کو شرپت کیا ہے تب سے میں اتنا سکھی ہو گیا ہوں کہ نہ مجھے کھانے کی چنتہ نہ رہنے کی فکر ہے اور نہ ہی کسی اور پرکار کی چنتہ ہے پرنام یہ ہے کہ میرا من ہر سمیں پرپولت رہتا ہے یہ سب آپ کی کرپا کا ہی پھل ہے اس داس کی یہ پراتنا ہے کہ آپ کی یہ کرپا صدی اموش پر بنی رہے ہے میرے ست گرو میں آپ کے چلڑوں میں نمرتہ سے پراتنا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا سچا سیوک بناؤ کیونکہ میں نے سنا ہے دیکھا ہے پڑا ہے کہ آپ کو سیوک سروا دکھ پریہ ہے آپ سنسارک پدارت سمان اور پدوی تو پاپیوں کو بھی دیتے ہیں پرنتو اپنے چرن کملوں کی بھکتی پریم اور وشواس روپیہ مولی رتن اپنے سیوکوں کے لئے گپت رکھتے ہیں یہ کرپا پرات کر سیوک امرت پی پی کر صدا ترپتر ہوتے ہیں پرنت میں امردیش میں پہنچ کر آپ میں ولل ہو جاتے ہیں ہی دیالو آپ مجھے بھکتی میں یوگ بنانے کیلئے انے کو ہی رچنا رچاتے ہیں پہلے وہ رچنا ہے مجھے چاہے اچھی نہ لگے پرنتو اس سے جو آتمی اقلاب ہوتا ہے اسے دیکھ کر میں آپ کا آبھاری بنے بنا رہ نہیں سکتا یدی آپ اس پلکار سے میری نگرانی نہ کریں تو ورشوں کے ورش ویعتیت ہو جائیں تو بھی میں ایک پگ بھی نہ آگے بڑھا سکتا مجھے بڑھا سکتا